ایک اچھے بزنسمن کے پہچان ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی مارکیٹ کے اندر انٹر کرتا ہے تو اس مارکیٹ کے سارے ڈائنامکس کو وہ پہلے چیک کرتا ہے وہ ریسرچ کرتا ہے کہ جس مارکیٹ میں میں جا رہا ہوں وہاں پہ کون سا پروڈکٹ سیل ہوگا اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی کون کون سی چیزیں ہم وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں اس کی پرائز کیا ہوگی اور ڈیفرنٹ ڈائنامکس جو اس مارکیٹ کے ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق اپنا پروڈکٹ پلیس کرتا ہے یہی ایک اچھے مارکیٹر کے بہچان ہوتی ہے یہی ایک اچھا بزنسمن آپ کو بناتی ہے تو جب بھی آپ نے کسی مارکیٹ کے اندر انٹر کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں پہ کیا پروڈکٹ سیل کرنا ہے کس ٹائمنگ پہ آپ پہ سیل کرنا ہے آیا آپ کا جو کمپیٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اگر آپ کونٹینٹ رائٹر ہیں اگر آپ رائٹنگ کرتے ہیں اور فائیور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو فائیور کے اوپر کام نہیں مل رہ تو میں آپ کو کونٹینٹ رائٹنگ کے اندر ہی ایسے کیورڈز بتاؤں گا جن کے اندر کمپیٹیشن بہت لو ہے اور اس کے اوپر ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے آپ ان کیورڈز کے اوپر اپنی گیگ بنا سکتے ہیں اور فورنسٹس کے اوپر آرڈر حاصل کر سکتے ہیں تو چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ لو کمپیٹیشن کیورڈز کون سے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ کتنی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں ساتھ والے بل آئیکن کو پرس کر دیں اور آپ کو نیکس ویڈیو کس ٹاپک کی اوپر چاہیے یا اس ویڈیو کے اندر کون سے چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ کو ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بلوکس ہوگی ٹھیک ہے جو کنٹنٹ رائٹنگ کی آئی ڈیمانڈنگ کیٹیگری ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہی میں بھی آپ کو یہ کیورٹس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو پہلا کیورٹ جو ہے وہ بزنس بلوک ہے اور اس کے پاس جو سب سے امپورنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کی دیمانڈ کی تنی ہے اور دیمانڈ ہم کس طرح سے ایویٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے جو آرڈرز ہیں ان کی کونٹیٹی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے آرڈرز چیک کرتے ہیں اور میں آپ کو ساتھا م ہی آپ کو یہاں پہ بھی اچھے آرڈرز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اچھے آرڈرز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اوکی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ آرڈرز جو ہیں وہ کافی سارے آرڈرز ہیں ٹھیک ہے اس کی کوانٹیٹی بھی اچھی ہے اور کمپیٹیشن میں کافی کام ہے تو آپ جو ہیں وہ اس کیورٹ کیوپر آپ نے گگ بنا سکتے ہیں اور جلدے سے آرڈر حاصل کر سکتے ہیں اوکی تو دوسرا کیورٹ ہے کرییکٹیو آرٹیکلز ٹھیک ہے اس کیورٹ کیوپر جب ہم اس کو سرچ کریں گے فائیور کیو پر تو آپ دیکھیں گے اس کا کمپیٹیشن کافی کم ہے اس کی کیٹیگری جب آپ لگائیں گے تو مزید کام ہو جائے گا تو جیسے ہم اس کو دیکھیں گے آہ اس کا کمپیٹیشن جو ہے وہ کافی لو ہے اور آرڈرز کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آرڈرز کتنے ہیں آہ آرڈرز کی چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ آہ اس کے بھی کافی اچھے آرڈرز ہیں اس کے پاس بھی کافی اچھی اوڈرز ہیں اس کے پاس بھی کافی اچھی اوڈرز ہیں اور اس کے پاس بھی کافی اچھی اوڈرز ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ پیج اور فرسٹ لائنس کے اوپر اگر اچھے اوڈرز نگر آ رہے ہیں آپ کو تو پھر آپ اس کیورڈ کے اوپر اپنے گگر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کمپیٹیشن جو ہے وہ کم ہونا چاہیے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہونی چاہیے تو پھر ہی جو ہے ہوا فائیور ہو سکتے ہیں اور جلدی آرٹا حاصل کھانا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے اپنے گگ کو اچھی طرح سے اپٹیمائز کیا عنہ ہے اس کے طور پڑا آپ نے کافی اچھی علیکивают سے لکھے ہوئے ہیں اور اس میں کافی طریقے اچھ بلکی سے آپ نے میٹیو اس میں جو آرٹا دیا کافی اچھا لکھا رکھا ہے اس میں ویڈیو آپ کی آرٹا دیا است کہا ہوا وہ آپج کو جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کو بیٹیو بنائنا نہیں سکتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آرڈرز میں ہمیں کافی اچھے ہیں اور کامپیٹیشن بھی کافی لوگ ہے تو آپ اس کے اوپر اپنی نیک بنا سکتے ہیں نمبر تین پہ جو ہمارا کی ورڈ ہے وہ ہے یونیک آرٹیکلز ٹھیک ہے جب ہم اس کو سرچ کریں گے تو اس کا کامپیٹیشن سلائٹلی سا زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں آرڈرز کافی زیادہ ہیں بہت زیادہ آرڈرز ہیں میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ کونٹریٹی کتنی اچھی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کافی ٹاپ ریڈڈ سیلرز بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ سے نظر لگا سکتے ہیں کہ اس میں بندہ کام کر کے جو ہے وہ کتنے پیسے کم آ سکتا ہے اور کتنی جلدی گروہ کر سکتا ہے فائیور کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ بھی کی ورڈ ہے جس کے اوپر آپ اپنی گگ بنا سکتے ہیں پیسے کم آ سکتے ہیں اس میں پرائیسز آپ دیکھیں تو پرائیسز بھی آپ کو اچھے ہزار آ رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ آرٹیکلز کے اچھے پیسے چارج کر سکتے ہیں نمبر چار پہ ہمارے پاس جو کی ورڈ ہے وہ ہے فٹنس آرٹیکل ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی سی سپیسی فیکیشنز میں آ جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ بھی کونٹرینٹ رائیڈنگ میں آتا ہے اور آپ اس میں اچھے پیسے کم آ سکتے ہیں فٹنس جو ہے وہ ایک اچھا ٹرینڈنگ ٹاپک ہے اس کے اوپر لوگو لکھوانا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹس کے لیے اپنے آرٹیکلز لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ فٹنس آرٹیکل لکھ کے پیسے کم آ سکتے ہیں اس کو ہم فائیور کے اوپر سرچ کرتے ہیں اور سرچ کرنے کے بعد دیکھیں گے تو اس کا کامپیٹیشن کافی لو ہے اور آرڈرز کی طرف چاہیں گے تو میں آپ کو سکرول کر کا دکھاتا ہوں سال سال ہے تو اب یہ سارا جو دیکھ سکتے ہیں قسمے آپ کو دکھا سکتے ہیں اور کفیسے چارج کر رہا ہے تو آپ بھی جو ہے اس کیو پر کام کر سکتے ہیں اس کیو پر کام کر سکتے ہیں اور گگ بنا سکتے ہیں اور پیسے کم آ سکتے ہیں آہ تو آج کی آخری کیورڈ اور پانچ فا کیورڈ جو ہے نیوٹریشن آرٹیکلز ٹھیک ہے جو ڈائیٹ پلانس ہوتے ہیں جو نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں جو ڈائیٹ پلانس بنا کے دیتے ہیں یا پھر آپ کی ڈائیٹ کس طرح سے ہونی چاہیے تو یہ بھی ایک الیدہ فیلڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی آرٹیکلز جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں ہیلتھ کے ریگارڈنگ جو دیتا ہوں آہ فائیور کے اوپر جب میں اس کو سرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کس کا کمپیٹیشن جو ہے وہ اسے بھی کام ہے اور جب آپ آرڈرز دیکھیں گے تو آرڈرز بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بھی اچھی کوانٹیٹی کے ساتھ آرڈرز ہیں ٹھیک ہے جن جن کے پاس بھی آرڈرز ہیں ان کے پاس اچھے آرڈرز ہیں اور جب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے نا ان کی پرائیس کے ساتھ بیسک پرائیس کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ملینئرز ہیں ٹھیک ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کتنے پیسے کم آ سکتے ہیں اور یہ جو ریوز آ رہے ہوتے ہیں یہ تو وہ ریوز ہوتے ہیں کہ جو لوگ ریوز دے کے جاتے ہیں جو لوگ ایپریشیٹ کر کے جاتے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ریوز دیتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے فیفٹی پرسنٹ ٹھوٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ جن کے آرڈرز ہوتے ہیں وہ اور دیکھ ہی نہیں جاتے تو آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کتنے کتنے پیسے کم آ سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو ٹھیک ہے اگر آپ کو گیگ بنانا نہیں آتا تو آپ جو ہیں وہ میری ریسرنٹ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ویڈیوز کے لنک پی دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر اگر آپ ڈیفرنٹ ٹاپکس کیو پر اپنی لو کمپریشن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں آپ میرے چینل کے پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کے علاوہ اگر آپ کیورڈ ریسرچ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے فائیورڈ کے اوپر کیورڈ ریسرچ کیسے کرنی ہے اس کے لیے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی تو میں نے آج کنٹنٹ رائٹنگ کی فیلڈ کے اندر آپ کو بتانا تھا کہ پانچ کیورڈز کون کون سے ہیں جو بہت لویسٹ کیورڈز ہیں تو آپ جو ہیں اس کیورڈز کے اوپر اپنی گیز بنائیں اور ان کو آپٹیمائز کریں ڈسکرپشن جو ہیں وہ اچھے لگے سے لکھیں تو آپ کو جو ہیں وہ بہت جلدی اور سملا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو مل رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو پھر نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ کیسی اور ڈیو گیزار تو آپ نے بروس اور اچھے کے لگے اللہ حبیث